بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سحیل رانہ کافی روز سے ایک حلچل تھی پاکستان میں پکڑ تھکڑ اور شہداء کے مدارات کو اور اٹیکس لیکن افواج پاکستان میں آرموسٹ پانچ یا چھے تھی سٹار جنرل نئے تائنات کیے جائیں گے پانچ ریٹائر ہو جائیں گے اور سٹنگ آرمی چیم پہلی دفعہ بڑی پرموشنز کریں گے آفٹر سکس ہیئر کے بعد ٹو سٹار جو کہ تئیس کے قریب میجر جنرلز ہوں گے میڈیکل پورٹ کو چھوڑ کر اور اسی طرح پانچ سے چھے چھے تائناتیاں تھی سٹار جنرلز کی ہوں گی سیونٹی سکس پی ایم اے لانگ کورس بڑا مشہور کورس کے آخری تھی سٹار جنرل لیفٹ لینڈ جنرل آمیر بھی سپٹمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے ان کا تعلق کافاجہ پاکستان کی سیون فیلڈ اجمنٹ سے تھا ابھی ہے کہ تھا ہوگا اور اسی طرح اس کے پاس چرار ہیدر ہیں جو او ٹی ایس کے ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد اسی سپٹمبر میں ندیم انجم جو ڈی جی آئے ہیں وہ ریٹائر ہوں گے ان کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے ہے اسی طرح خالد زیا جن کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے ہے وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اور سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے او ٹی ایس کے صحیح صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے مجودہ آرمی چیف کو یہ بڑی تائینات ہی کرنی پڑیں گی ان کے ذہن میں ہوگا وہ کس کو تائینات کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے لیکن میں بیس ایک می جنرلز کے نام دے دیتا ہوں جن میں سے ان کو تائینات کیا جائے گا گو کہ اس میں دس سے بارہ ہی جنرل ایسے ہوتے ہیں جو جو رننگ ہارس ہوتے ہیں باقی پوستنگ تو ان کی ٹو سٹارٹ جنرلز ہوتی ہے لیکن آرموز وہ سپر سیڈ ہی گرے جاتے ہیں جب ان کو سٹاف میں بیجا جاتا ہے تو اس وقت تائین ان کا ہو جاتا ہے کہ ان کا پرموشن بورڈ میں نام تو ہوگا لیکن پرموشن ہوتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ جنرل آسمونیر نے ہی کر رہا ہے لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے کہ موجودہ ڈی جی آئی کو ایک سال کی توسیح دی جا رہی ہے توسیح انتہائی ذرائع بابرسوق ذرائع نے اس کی تصدیق کیا کہ پرائیم سٹر نے ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے لیکن جب وزارت دفعہ سے چیک کیا گیا کہ ان کی کوئی سمری ہوئی کیا ہوا وہاں پہ خاموشی ہے نا یس یا نو میں جواب نہیں دیا جاتا اسی طرح آئی ایس پی آر کے افسر کو چیک کیا گیا تو وہ افسر مجبور ہیں بتانے سے گریزہ ہیں وہ فون ہی نہیں اٹینٹ کر رہے اس لیے یہ بینجرللسٹ ہمیشہ لاز تھرٹی ایر سے جو خبر اب واجہ پاکستان کی پوسٹنگ ٹرانسور پرموشن کی دی ہے وہ ہنڈر پرسنڈ درست ثابت ہوئی ہے ڈی جی آئی کی ندیب انجل صاحب کو جس کی توسیح نیچورٹی آرمی چیف سمری موک کریں گے منسٹی آف ڈیفنس جائے گی منسٹی آف ڈیفنس سے وزیر آرم کے پاس جائے گی اور وہ تو جہاں گو گے ابھی دو سے تین ماہ کا وقت ٹائم ہے ان کی ریٹائرمنٹ پر لیکن ایک دفعہ پھر میں یہ بتا بتاتا چلوں کہ انہیں توسیح دید ہی گئی ہے جب کہ فوجی در آئے وزاعت دفاع کے در آئے اس پر کنفرم نہیں کرتے جو میرے جنرلز بنیں گے تئیس سے بائیس تئیس جو رننگ ہارس ہیں جو بنیں گے ان کا تعلق پاکستان ملٹی اکیڈمی پی ایم اے لانگ کورٹ کے ایٹی نائن پی اے لانگ کورٹ سے ہوگا کیونکہ پچھنے بورڈ میں پچھ افسران کچھ سیونٹی پرسٹ ایٹی نائن پی اے کے پرموٹ ہو چکے ہیں جن میں سے پانچ یا چھے میجر جنرلز جو ڈیفر ہوئے ہیں ان کو اس بورڈ میں پرموٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ نائنٹی پی ایم اے لانگ کورٹس ہوگا ہے اسی طرح جو تری سٹار جنرل چھے یا ساتھ بنیں گے جن کو سید آسم منیر پرموٹ کریں گے فرس ٹیم دا ہسٹری آف پاکستان آفٹر کمر جوید بازہ چھے سال کی پرموشنز کے ان میں گو کہ وہ میڈیکل کالج میڈیکل پور کے سرجنٹ جنرل پرموٹ کر چکے ہیں تھری سٹار جنرل لیکن رننگ ہارٹ تو تھری سٹار جنرل جن کو وہ پرموٹ کریں گے وہ کون سے ہو سکتے ہیں وہ بیس افسران ہیں جن کو پانچ سے چھے نیفلینڈ جنرل بنائیں گے اس کا ختمی فیصلہ تو آسم منیر صاحب ہی کر سکتے ہیں ان بھی پتا ہوگا کن کو بنانا ہے لیکن جو میں بیس نام دے رہا ہونے سے چھے سات بننے ہیں جو بیس رننگ ہارس ہیں یا دھوٹ میں شامل ہیں وہ کیوں کہ آٹھ دس ایسے نام ہیں جو پرموٹ نہیں ہو سکتے لیکن میں بیس نام دے رہتا ہوں وہ کائرین کا تجزیہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو درست مانے یا صحیح مانے جو پرموٹ ہونے والے میں شامل ہیں ان میں محمد احمد ملک جن کا تعلق پاک پوجھ کی آرمنٹ پور سے ہے اسی طرح آمیر آسن نوال ان کا بلو چیزمٹ سے ہے کامران پرشید سی افسر اسی طرح ظاہر سرور ملک وہ ان کا تعلق ایڈ افینس سے ہے تاہر شاہ ان کا تعلق بھی سی ایم ای سے ہے نیار حسین جن کا تعلق نائن پنجاب ریجمنٹ سے ہے خورم سرفراز خان ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ کی ستائیس بلوچ سے ہے اسی طرح ممتاز حسین ایڈ پنجاب سے اور رضا علی خان سیونٹی نائن فیلڈ ریجمنٹ سے اور عرفان احمد ملک جن کا تعلق اٹوکچی ہیں اور اسی طرح راہ حسین احمد خان جن کا تعلق ایف ایف سے ہے پرنٹیو فور سے ہے اسد نوال تری سندھ کے ہیں اور محمد یوسف ٹین اے کے ریجمنٹ کے ہیں اسی طرح افسران جو دوسرے ہیں ان میں سرپراز احمد ان کا تعلق ایڈ افینس سے کاشف زفر کا تعلق آرڈنس سے خورم انور کا تعلق ای ایم ای سے اور محمد علی خان کا تعلق سیگنر سے عامر نویر کا تعلق توکچی ہیں وہ محمد احسن خٹک کا تعلق فرنٹیو فورس ریجمنٹ سے ہیں محمد عامر وجید ایک اے کے ہیں ٹونٹی نائن ایک اے کے محمد اجاز سیونٹی ریجمنٹ کے ہیں ان افس اور شاکر خٹک ان افسران میں سے جو تری سٹار جنرلز بنیں گے وہ کون سے ہوتے ہیں ان میں سے چار نام میں دے سکتا ہوں کہ کون سے ہیں جن پر نائنٹی پائی پرسنٹ چانس ہے کہ وہ بنیں گے لیکن میں کسی کو نام دینا نہیں جاتا اس کے اس کے علاوہ میں پھر ایک دفعہ بتانا جاتا ہوں کہ موجودہ ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی ندیم انجم کو جو سپتمبر میں ریٹ ایر ہونے والے تھے ان کو ایک سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے بزار کے دفعہ اس کو کنفرم نہیں کرنا آئی ایس پی آر کموش ہیں پرائی نیسٹر ہاؤس کو جو پریس سیکٹی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہیں شکریہ